بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری نعمت میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ فریش سبڈی یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ اوہے لے بلا جو بڑے سائز کی ہیں وہ ہی ہم یہاں سے توڑیں گے یا دیکھنی ماشاء اللہ میرے خیال سے کافی ہیں تو آئیے اب چلتے ہیں اور مزیدار سا برتا تیار کرتے ہیں موسیقی 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 اوائل ہمارا تھوڑا سا گرم ہو گیا سب سے پہلے اس میں ہم شامل کریں گے زیرا اور دالچینی اور اس کو زیرو کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں جائے گا ادرک کا پیسٹ اور یہ بنانا بہت ہی آسان ہے بڑی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مدیدار ہوتا ہے کھانے میں ادرک کو بھوننے کے بعد اس میں نمک کھل دی اور مرچ جائے گی تھوڑا سا پانی جائے گا مسالے کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اب اس میں ہم شامل کر دیں گے ان کو بریک بری کار ڈی ہے ہم نے اچھے سے مکس کر رہیں گے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اب پانی بلکل تھوڑا شامل کریں گے کیونکہ یہ فریش مونگلی ہے فریش شیل جب ہے اور اس میں پہلے ہی پانی کافی مقدار میں مجود ہوتا ہے ابھی تھوڑا سا ہم بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اب ان کو ہم گلنے کے لیے رکھ دیں گے بسم اللہ جو شل جمدی ہمارے گل چکے ہیں یہ دیکھیں گے اب اس کو ہم نیچے اتار لیں گے اور ان کو کر لیں گے میچ یعنی کہ ان کو گوڈ لیں گے پہ جا ہم یہ کہتے ہیں مکس کر لیں گے کڑاہی میں ہم نے ڈال لیا آئل گرم ہو گئے اس میں جائے گی ادرک کپیس تھوڑا نمک نمک اس میں جائے گا ٹوماٹر کا پیسٹ اور اس کے چھلکے اتار لینا ہے اس کے بعد اس کا پیسٹ تیار کرنا چھوڑی سی سبز مرچ جائیں گی چار سے پانچ سبز مرچیں مٹر میں نے شامل کی ہے اس کا ذائقہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا مٹروں کے ساتھ تو اگر آپ نہیں شامل کرنا چاہے تو نہ کیجئے گا لیکن مٹروں سے زیادہ مزائے گا دو ٹیسٹ ہو جائیں گے مٹر جو ہمارے وہ فرائی ہو چکے ہیں مکمل طور پر اب ان میں ہم شامل کر دیں گے شلجم شلجم کو ہم نے اچھے سے میش کر دیا مٹر میں نے اچھے سے مٹروں کے لینا ہے ٹھوڑا ساب کریں گے ہم لاسٹ میں پیسا ہوا گرم مسالہ شامل اور اس کے بعد اس میں جائے گا سبز دنی امریک کٹ ہوا انشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہمارا شلجم کا بڑتا تیار ہوئے آپ بھی اسی طریقے سے تیار کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ